نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پروفٹ کی بات میں تو جیسے کہ آپ سبھی نے ٹائٹل دیکھی لیا ہوگا آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نیسان میکنائٹ ایکسوی موڈل ہے میرے پاس یہ نون ٹربو ایکسوی موڈل ہے اور اس کی ہم نے پہلے بھی اپنے چینل پر کافی ویڈیو بنائی ہے ٹینک ٹو ٹینک مائلیز کی بنائی ہے اس کے کچھ سیفٹی فیچرز کے بارے میں بتائی ہے کچھ یونک فیچرز کے بارے میں بتائی ہے اس کی بیلڈ کوالٹی کیسی ہے اس کے بارے میں بتائی ہے پہاڑوں پر کیسی چلتی ہے اس کے بارے میں بتائی ہے مطلب کافی ویڈیو جو ہے ہم نے نیسان میکنائٹ کے ریگارڈنگ اس چینل پر ویڈیو بنائی ہے اور ایک سال جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے ایک ہفتہ یا دس دن جو ہے پینڈنگ رہ گئے ہیں ابھی ایک سال کمپلیٹ ہونے والا ہے ہمارا اس گاڑی کو لے کر اور چھے ہزار کلومیٹر سے اوپر جو ہم نے اس گاڑی کو چلایا ہے ایک سال کے بعد جو ہے آپ کو ریویو دیں گے کہ یہ گاڑی آپ کے لیے کیسی ہے آپ کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے لیکن ویڈیویں شروع کریں اس سے پہلے میرا آپسینورو جو آپ نے ہمارے چینل پروفیٹ کی بات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پروفیٹ کی بات کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ آپ سکرین سوٹ دیکھ رہے ہیں جو بھی ویورس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں یدی آپ کو ہماری چینل کی ویڈیو پسند آتی ہے تو میرا آپ سے آج جوڑ کر انہوں روز ہے کرپیا ہمارے چینل پروفیٹ کی بات کو سبسکرائب کریں اس سے کیا ہم کو موٹیفیشن ملتا رہتا ہے ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں یدی آپ چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں دیکھئے کچھ ہی پرسند جو ہے لوگوں نے ویڈیو کو دیکھ کر چینل کو سبسکرائب کیا ہے نیر آباؤٹ 97-98% یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے لوگوں نے جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیفیشن ملتا رہے تو چلیے بات کرتے ہیں نیسان میکنائٹ یہ ایکس وی نون ٹربو انجن کا جو ہے میکنائٹ کا ویرینٹ ہے ہمارے پاس اور سب سے پہلے بات کریں گے جو مین بات ہے وہی کریں گے کہ ایک سال چلنے کے بعد اس گاڑی نے مائلیج کیا دیا ہے کیونکہ سب سے پہلے مائلیج ہی مہتوپونڈ ہے کیونکہ گاڑی مائلیج اچھی نہیں دیتی ہے تو اس گاڑی کا کوئی بینفیٹ نہیں ہے کافی ویڈیو جو ہے میں نے یوٹیوب پر دیکھی کہ ہماری گاڑی جو ہے دس گیارہ بارہ تک کی آوریز ہی دیتی ہے اس سے زیادہ جو ہے مائلیج نہیں دیتی ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیں چاہتا ہوں یہ ابھی یہ میری گاڑی کی آپ بیسٹ مائلیج دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ مائلیج بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میری بیسٹ مائلیج چونٹی فور پوائنٹ فائیو کلومیٹر پر لیٹر کی رہی ہے اور یہ مائلیج جو رہی ہے ویڈاوٹ ایسی رہی ہے اور جو لاسٹ جو ہے پریویو ابھی کل میں باہر گیا تھا نیر باہر سات سو کلومیٹر کے آس پاس جو ہے میں نے گاڑی چلائی تھی اس میں دیکھئے پریویو جو آپ دیکھ رہے ہیں اندیس کلومیٹر پر لیٹر کا جو ہے مائلیج گاڑی لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ گاڑی جو ہے دو کلومیٹر کا کی مائلیج ماں ڈکھنی میں ہے میٹر میں جو ہے کہنے کا بطلب ہے hunt جو گاڑی دیس کلومیٹر دکھاتی ہے تو contents 18 essentially 19 also O � cane کو ساترہ یا ساڑھی سولہ کی جو ہے مائلیج دیتی ہے dv 73 These are اور اس make night کی آئے ایویرےز کی آئیویے پر Birds ہم نے بلکل بہت ہی اچھے تک کریں سترہ کیا آس پاس یاب ریز دی ہے روние لوکل میں بات کی جائے دس گیارہ بارہ گیاس پاسی جو ہے گاڑی ایوریز دیتی ہے اور جب ہم نے اس کو بلکل اسی کی سپیڈ پر چلایا ہے اس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر پڑی ہے بلکل اسی کی سپیڈ پر جب ہم نے اس کو چلایا ہے تو اس گاڑی نے جو بیس پلس کی بھی میلیج دی ہے اور اب بات کی جائے انجن نوائس کی انجن میں کتنی آواز آتی ہے اب جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں میں جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں اور گاڑی میری اون ہے میں آپ کو دکھا دیتے کہ یہ ادھر یہ میٹر اون ہے اور یہ دیکھئے دھڑی سپلے بھی اون ہے اور ہماری گاڑی بھی اون ہے تو جو بھی آپ آواز یہ جو ہے آواز جتنی بھی آپ کو سن رہی ہے اتنی ہی آواز جو ہے گاڑی میں اندر آپ کو سننے کو ملتی ہے ہاں جب آپ اس کو تھوڑا سا اون کرتے ہیں ایک بار انجن کوئن کی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ایک بار آواز زیادہ آتی ہے لیکن جیسے یہ ایک منٹ کے اس پاس جو ہے انجن چلتا ہے ویسے بھی جب بھی کوئی گاڑی اس کی بات نہیں کی جائے جیسے کوئی بھی گاڑی جیسے آپ اس کو ایک بار چلا دیتے ہیں اور ایک منٹ کے لیے اون کر دیتے ہیں تو وہ انجن میں جتنی بھی سائلنٹ ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے ایک بار آواز ہر ایک انجن کہنے کا مطلب کرتا ہے اب جو بھی آپ آواز سن رہے ہیں ہماری گاڑی یہ اون ہے اور اتنی ہی آواز جو ہے کیبین کے اندر آتی ہے اس کے بعد بات کی جائے کہ بھئی اس گاڑی میں اور خوبی کیا ہے ایک گاڑی میں میں بتا جاتا ہوں ایک تو جو یہ دیکھئے آپ کو یہ کی ملتی ہے وائرلیس ایکس وی موڈل میں یہ وائرلیس کی ملتی ہے بہت ہی شاندار اس کا یہ فچرے گاڑی میں کہیں بھی رکھی ہو یہ کی یا آپ کی جیب میں ہو اور یہ بٹن سٹار شٹوپ کا دیا گیا ہے یہ جو ہے بلکل اٹومیٹک ہے اور گاڑی جو ہے اون آف آپ کر سکتے ہیں صرف یہ کی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد بات کی جائے اس گاڑی میں یہ آپ کو ڈسپلی ملتا ہے ایکس وی موڈل میں اینڈرویڈ آٹو اپل آٹو آپ کو اس میں ملتا ہے یہ دیکھئے کافی گاڑیوں میں جو ہے وائر لگانی پڑتے ہیں لیکن اس میں اینڈرویڈ آٹو آپ کو ملتا ہے وائرلیس بلکل اینڈرویڈ آٹو ملتا ہے آپ کو کسی پرکار کی تار لگانی کی جورت نہیں پڑتی ہے اس میں اوٹومیٹک جو ہے جیسے آپ گاڑی گون کرتے ہیں یہ اینڈرویڈ آٹو جو ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے گاڑی سے اس کے بعد یہ فیچر دیا گیا ہے گاڑی میں یہ ڈرائیونگ ایکو اس میں آپ نے گاڑی جتنی بھی چلائی ہے کیا پر فورمینس رہی ہے 100% میں سے ابھی دیکھیں جیسے دکھار یہ میری 72 کہانے کا مطلب میں نے 100% اس گاڑی کو اس کے ساپ سے نہیں چلایا ہے مطلب جو گاڑی ہے اس کے ساپ سے نہیں چلایا ہے 72% 72% کے ساپ سے یعنی بہتر پرسنٹ گاڑی میں نے ٹھیک چلایا ہے اس گاڑی کے سوفٹ ویئر کے اس آپ سے تو یہ بھی ایک اچھا فیچر آپ کو مل جاتا ہے اور سب سے میند بات بات کی جائے اس گاڑی میں جو آپ کو اس سے اوپر 5 سٹار ہے اور جیسے کہ میں کسی گاڑی کی جو ہے اس میں بات نہیں کروں گا اور بھی کمپنیوں گاڑی ہے جس میں 0 سٹار ریٹنگ ہی ملتی ہے اس میں دو ائر بیگ آپ کو ملتے ہیں فرنٹ میں دو ائر بیگ ایکس بھی موڈل ہے جو ہے آج کل تو ویسے سبھی گاڑیوں میں دو ائر بیگ کمپل سرک کر دیئے لیکن دو بیگ اس میں اوٹومیٹک جیسے گاڑی بند ہوتی ہے تو فولڈ نہیں ہوتے یہاں یہ بٹن دیا گیا اس بٹن سے اس کو یہ دیکھئے اس بٹن یہ دیکھئے اب اوپن ہو گئے ہیں اور اسی بٹن کو دبا کر کے یہاں سے یہ آف ہوتے ہیں مطلب گاڑی جب بند ہوتی ہے تو اس کو اوٹومیٹک جیسے اور گاڑیوں میں ہوتا ہے اوٹومیٹک ہونا چاہیے تھا بیسک سا فیچر ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے لیکن نیسان نے یہاں پر تھوڑی سی کنجوسی برتی ہے اوٹومیٹک ہو سکتا تھا لیکن نیسان نے یہاں پر اس کو اوٹومیٹک نہیں کیا اور ایک بات اور میں بتا جانا چاہتا ہوں اس گاڑی کی میں نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس کی بلڈ کی جائے ٹین میں سے تو میں اس کو سیاون کی ریٹنگ دوں گا اس کی بلڈ کوالٹی کو لے کر کے کیونکہ کہنا کہیں مجھے بھی محسوس ہوا ایک سال کے اندر اس میں بلڈ کوالٹی کا تھوڑا سا ایشو ہے اور اس کی جو ہے بات کی جائے ساونڈ کوالٹی کی اس گاڑی میں آپ کو سسٹم ملتا ہے گاڑی جب آپ ڈرائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اگر بات کی جائے ساؤنڈ کی بات چاہوں گا ایٹ سٹار جو میں اس کی ساؤنڈ کوالٹی دینا چاہوں گا بہت اچھی جو ہے لگی مجھے اور اور میرے ساب سے اس میں کوئی خاص کمی نہیں لگی ہے یہ میں نے جب موڈل جو لیا تھا سات لاکھ سات جار اس کا پرائز تھا اون روڈ اب نیر آٹھ لاکھ دس جار اس کا پرائز ہو گیا ہے لیکن اس پرائز میں بھی میرے کو بہت ہی اچھی جو ہے یہ گاڑی لگتی ہے ایکس وی موڈل سات لاکھ گاڑی بیپ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ریگولر بیپ کرتی رہتی جب تک آپ اس کی سیٹ بیلٹ کو نہیں لگا لیتے ہیں اور پیچھے بھی سیٹ بیلٹ دی گئی ہے بہت شاندار جو ہے اس میں ہر چیز دی گئی ہے اور ید آپ اس گاڑی اور کوئی بھی جانکاری لینا چاہتے ہیں یا کچھ پوچھ چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میں پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پھلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں حوصلہ مل سکے اور آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لے کر آس کے آپ سبھی